مرتسم کی ماں مرتسم کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اس لڑکے کی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو جانی نقصان پہنچائے کیونکہ یہ لڑکی چپتا کس کے ساتھ ہے اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی فطور بڑا ہی رہتا ہے ہیا کو کہتی ہے کہ تم دعا کرو کہ میرے بیٹے کی اس سے جان بکشی کر دے یعنی کہ اس سے جان چھوٹ جائے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقاس وہاں پر مجھوک ہوتا ہے وقاس کو یہ سب کچھ دے کے بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باوی بیگم آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں آخر آپ کیسے کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میری بیٹی دل کی بری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس پر الزام پر الزام لگا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی کی حالت ہے آپ کو ان چیزوں کا کوئی بھی احساس نہیں ہے لیکن بس آپ کو اتنا پتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے بیٹے کو سیف کرنا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی جان کا ٹکڑا ہے اس لئے آپ کو بھی اپنے دماغ میں یہ بات رکھنی ہوگی یا انتیسے میں آپ کے مو سے اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ نہ سنوں اور آپ حیاء سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی ہے اور میں ان باتوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہوں اس لئے یہ بہتر یہی ہوگا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے اس پر آپ دیکھیں گے کہ انور کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری بات بھاپی بیکم سے کر دی ہوئی ہے اس لئے تو میں پریشان ہونے کی کوئی بزورت نہیں ہے میں انشاءاللہ سارا مسئلہ خود ہینڈل کر لوں گا تم بے فکر ہو جاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان سب لوگوں سے کیسے نمٹا ہے یعنی کہ میں اپنی بیٹی کی عزت کروانا اس کر میں خود جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے اس طرح نہ کیے بغیر میری بیٹی کی عزت اس کر میں نہیں بن سکتی ہے مجھے اس ٹیپ اٹھانا ہوگا تاکہ میری بیٹی کی عزت اس کر میں بنی رہے اور مجھے امید ہے کہ میرے بھی میرا اس بات میں پورا پورا ساتھ دیکھی